ایک خاتون ٹیچر اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ کلاس نائنٹ اور ٹینٹ کے لڑکوں کو پڑھاتے ہوئے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ بڑے بچے غیر مناسب انداز میں انہیں نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ زومینی جملے کسنے سے بھی باز نہیں آتے تو ایسے میں میرا ان ٹیچر سمیت سیکنڈری سکولز کالیجز اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے والی خواتین ٹیچر کے لیے پیغام ہے کہ مقالف جنس میں کشش رکھنا ایک فطرتی عمل ہے اور جہاں خواتین اساتزہ پڑھاتی ہیں تو بالے گھوتے میل سٹوڈنٹ کی طرف سے عجیب ایکسرے کرتی نظریں یا زومینی جملے آنا کوئی انہونی بات نہیں ہیں تو وہ اسی معاشرے کا حصہ اب اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں یا تو آپ ان کے والدین کی ناکس تربیت اور بچوں کی بری صحبت کا رونا روتی رہے یا خود اپنی حفاظت کے لیے مدرجہ زیل باتوں کا اعتمام کر لیں اور بات کی خفت اور پریشانی سے بچ جائیں سب سے پہلے تو خواتین اساتزہ کو اپنی ڈریسنگ پر غور کرنا چاہیے پروکار لباس زبطن کریں ابایا پینے یا بڑی سی چادر لیں سکارف استعمال کریں بچوں سے لہک لہک کر بات نہ کریں بلکہ سخت لہجہ رکھیں یہاں سخت لہجہ کا مطلب بدتمیزی ہرگز نہیں بلکہ سپارٹ لہجہ میں صرف کام کی بات کریں فضول چٹ چٹ نہ کریں بچوں سے بیٹا کر کے مخاطبوں کلاس میں جاتے ہی السلام علیکم بچوں کو کہیے یا اگر وہ سلام کریں تو جواب میں والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بچوں سے کہیں انہیں اپنے رویے سے احساس دلائیے کہ آپ ان کی روحانی ماں ہیں کبھی کبھی الفاظ وہ کام نہیں کرتے جو رویے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈ بس اپنے برطاؤ سے انہیں اس چیز کا احساس دلائیں اور اگر پھر بھی کوئی زیادہ فری ہونے کی کوشش کریں تو بڑی تہذیب سے شٹ اپ کال دیں مثلا بیٹا پہلے پڑھ لیجئے یہ مزاگ گھر جا کر اپنی امی جان سے کر لیجئے گا ایک ہی بات ہے میں بطور استاد آپ کی روحانی ماں ہوں گھر پہ بائیولوجیکل ماں ہے اس ماں سے کریں یا اس ماں سے کیا فرق پڑتا ہے وہیں آپ کا سٹوڈنٹ شرمندہ ہو جائے گا اور باقیوں کو بھی اس سے سبق مل جائے گا کہ اپنی حدود میں رہنا ہے اب یہ بھی کافی نہیں ہے کہ ٹیچر اپنے لباس پہ تو توجہ دے لیکن بچے کے رویے پہ کوئی کام نہ کیا جائے اکثر سینئر کلاسز میں پڑھانے والی ٹیچر ویسے ہی اس طریقے کا لباس پہنتی ہیں جیسا اوپر بیان ہوا ہے ویسے تو سکولوں میں ایسے لڑکے بہت کم ہوتے ہیں زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس ٹیچر کو اعترام دیتے ہیں سکول کی انتظامیہ کا ایسے محول کو فروف دن میں اہم حصہ ہوتا ہے جہاں وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ کسی کی بھی طرف سے جنسی عراسہ کے رویے کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے جہاں میل سٹوڈنٹ اتنا بڑھ سکتے ہیں وہاں اکثر میل ٹیچر ان کے سامنے گرل سٹوڈنٹس کو بھی اسی طرح ڈیل کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ یہی اصل مردانہ رویہ ہے ہر بات کو عورت کے لباس سے جوڑ کر حل بنانا بلکل بھی عمری طور پر کارگر رویہ نہیں نیز یہ کہ اس سلسلے میں ماں باپ بھی اس بات کا اعتمام کریں کہ بچوں کو باور کرایا جائے اسادزہ کا مقام اور عزت کیا ہے اور مزاک اور بدتمیزی میں کیا فرق ہے انہیں یہ بھی سکھایا جائے کہ گھر کی اندر والی ہی نہیں بلکہ باہر موجود خواتین سے بھی عزت سے اور تقدس سے پیش آنا ہوتا ہے جس طرح ماں بہن اور گھر کی دیگر خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں زیادہ تر باہر کام کرتی خواتین کسی مجبوری کے تحتی کام کرتی ہیں ایسے میں کم از کم والدین تو اپنا کردار ادا کریں ان خواتین کے لیے کم از کم ان کے بچے مشکلات کھڑی نہ کریں